بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میٹھڈز ہیں جو ایک میٹھڈ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس کی بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ یہ بٹن ہے اس بٹن کو آپ لوگوں نے پریس کر کے رکھنا ہے جیسے کہ عام ہر ایک روڈر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو اس روڈر کے بھی دو ہی میٹھڈ ہیں ایک انٹر فیس کے طرح آپ ریسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں میٹھڈ سٹوریوں میں بتانے ہیں تو ایک یہ ہے یہ بٹن والا تو آپ لوگ نے اس بٹن کو کسی بھی چیز کے پن وغیرہ کے ساتھ لونگ پریس کرنا ہوتا ہے پریس کرنے کے بعد جب اس کی لائٹس بلنگ کرتی ہیں آپ نے اس کو ریلیز دینا ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں روٹر کی بیکس ہے جب آپ اس روٹر کو الٹا کریں گے اس طرح یہاں پر یہ دیکھیں اس روٹر کو جب اس طرح الٹا کریں گے اس کی بیکس ہے یہ سیدھا اس کی یہ دیکھیں یہاں لائٹ فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پاور آنا والا بٹن ہے اور اس کے علاوہ یہاں وائرلس کا آپشن ہے انٹرنیٹ کا اسی طرح یہاں پر یہ روٹر موڈ کی یہ لائٹس وغیرہ ہیں اس کی بیک سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ لوگ کو یہ بٹن مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بٹن اس کے ری سیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میتھڈ ہو گیا اور دوسرا میتھڈ بھی ابھی آپ لوگ کو دکھا جاتا ہوں اور اسی سیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو چلیں ابھی انٹر فیس کی اوپر اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جسٹ آپ لوگ نے اس کو کنیکٹ کر لینا یہ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں اس کی اوپر رڈی ساب کچھ بتا چکے ہوں لوگن وغیرہ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو یہ انٹر فیس وغیرہ اوپن کرنا نہیں یادتا اس کی سائٹنگ اوپن نہیں کرنا تو آپ میرے چینل کو بزٹ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ریسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ نے یہاں ایڈمنیسٹریشن میں آ جانا ایڈمنیسٹریشن پر کلک کرنی جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہاں اس طرح کے آپ لوگ کو سائٹنگ دیکھنے کو ملے گی تو یہاں لکھا ہوئے فیکٹری ڈیفولٹس تو آپ نے یہاں پر فیکٹری ڈیفولٹس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی فیکٹری ڈیفولٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے ییس نو ہوگا تو آپ نے نو سے ہٹا کر یس پر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد اپلائیز سیٹنگ اس پر جو وہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد کینسل اور اوکے کا بٹن آئے گا اس سے کیا ہوگا جیسے آپ نیا راوٹر لے کر آتے ہیں اسی طرح اس کی سیٹنگ ہو جائے گی تو جسٹ اوکے پر کلک کروں گا اوکے پر کلک کرنے کے بعد پروسیسنگ ہوگی اور پلیز ویٹ کپشن اس طرح کے اپنوں کے سامنے آ جائے گا آپ نے جسٹ جب ویٹ کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک اور یہ آٹومیٹکلی دوبارہ یہ نام وغیرہ اس کا ایک بار یہاں سے غیب ہوگا اور پھر جو بھی نیو جو نیم اس کا یہی تھا پہلے بھی یہ دیکھیں ایک بار یہ سگنل جا چکے ہیں اب دوبارہ اس کی اسی نام سے شو ہو جائے گا اگر آپ نے نیم وغیرہ چینج کیا گا تو پھر دوبارہ یہ والا نیم ہی آپ لوگوں کو شو ہوگا کیونکہ میں نے نیم اس کا چینج نہیں کیا تو اسی لیے یہ نام شو ہو رہا تھا اب دوبارہ آپ لوگوں کو یہ سیم نام یہاں شو ہو جائے گا اور اب اس کے جتنی بھی سیٹنگز تھی وہ ڈیفالٹ ہو جائے گی ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ نام جو تھا اس کا وہ نام جو پہلے جو اب جو بیک سائیڈ پہ لکھا وہ نام ہوگا اور جو کی یا جو پاسورڈ وہ بیک سائیڈ والا ہی ہوگا اور لاغن آئی پی بھی 11.1 ہوگی اور اس کے علاوہ لوگ ان نیم جو ہے وہ ایڈمین اور اس کے علاوہ پاسورڈ پاسورڈ ہی ہوگا جو کہ سب کچھ ڈیفالٹ تھا تو اور اس کے علاوہ جتنی بھی سیٹنگ تھی وہ بھی ساری ختم ہو چکی ہے تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہیل فلس کو لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کی جگہ تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ